کسان بھائیوں گہوں میں بالیاں نکل رہی ہیں اور جو پچھتا گہوں جن کسانوں نے لگا رکھا تھا اس میں بالیاں ابھی نکلنے ہی والی ہیں تو بالیاں نکلنے سے پہلے گہوں میں کون سا سپریے کریں یعنی ki NPK 054 کے ساتھ میں بورون کی کتنی ماترہ لیں اور ان دونوں کو ملا کر کس پرکار سے سپریے کریں کتنی ماترہ میں کریں کیا ہم بالیاں نکلنے کے بعد میں بورون کا سپریے کر سکتے ہیں یا پھر بالیاں نکلنے کے بعد میں کون سے NPK کا سپریے کر سکتے ہیں یا پھر نہیں ان سبی سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے آدھیا دوری جانکاری لے کر مت جانا اور جانکاری اگر آپ کو اچھی لگے تو دوسرے کی سامنوں تک بھی اس کو سیر کرنا گیہوں میں بالیاں نکلنے سے پہلے آپ کو NPK 3024 کے ساتھ میں بورون کا سپریے کرنا ہے کیونکہ جب بالی باہر نکل آئے گی تو آپ اگر بورون کا سپریے کرو گے تو زیادہ بینیفیٹ اس سے نہیں ملے گا اس لئے بالی یہاں پر جب بن رہی ہے پائپ کے اندر اس ٹائم پر آپ کو NPK کے ساتھ میں بورون کا سپریے کرنا ہے تاکہ بالی کی لمبائی زیادہ ہو بالی کی لمبائی زیادہ ہوگی تو اس میں دانوں کی سنکھیا زیادہ ہوگی اور جب بالی باہر نکلے گی تو اس کو ہم نے پہلے ہی فاس فورس پوٹاس اور بورون دے رکھا ہے وہ پہلے سے ہی ڈبلپ ہو کر باہر آئے گی تو اس میں اچھے سے دانہ بھرائی ہوگی تو پروڈکشن زیادہ آئے گی بالی نکلنے کے بعد میں بھی ہم پوٹاس دے سکتے ہیں NPK 054, NPK 13045 یا پھر NPK 0050 کے مادیم سے لیکن بعد میں ہم اگر اس میں بورون کا سپریے کریں گے تو اس سے کوئی بینیفیٹ زیادہ نہیں ہوگا اس لئے پہلے سے بورون کا سپریے کر کے رکھیں بعد میں اگر چاہو تو بالیاں نکلنے کے بعد میں کیول اس میں پوٹاس کی پورتی کے لیے NPK کا سپریے آپ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس گہوں کے اندر بالی یہاں پر بلکل پائپ کے اندر آئی ہوئی ہے اور یہ پانچ سات دنوں کے دوران باہر نکل جائے گی لیکن اس بالی کے باہر نکلنے سے پہلے یعنی کہ جب پائپ کے اندر بالی ہو جب جھنڈا پتہ نکلتا ہے فلیگ لیف نکلتا ہے بلکل گہوں کا لاشٹ کا پتہ نکلتا ہے جس میں سے بعد میں بالی نکلے گی تو اس کنڈیسن میں آپ کو NPK 0-524 کا سپریے کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بورون کو بھی مکس کر لینا ہے اب اس کا بینیفٹ کیا ہوگا تو NPK 0-524 میں نائٹروزن بلکل نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے اس میں پہلے ہی کافی زیادہ پانی کے ساتھ میں یوریا دے رکھی ہے تو اب نائٹروزن کتنی آپ سکتا ہے اس کو نہیں ہے اس کو ہے فاسفورس اور پوٹاس کی آپ سکتا کیونکہ اب اس میں دانہ برائی کا سمیں ہے دانے کا وکاس ہوگا بالی کا وکاس ہوگا تو اس میں NPK 0-524 میں یہاں پر 52% فاسفورس ملے گی 34% اس سے اس کو پوٹاس ملے گی تو یہاں پر فاسفورس اور پوٹاس دونوں کی پرتی ہو جائے گی آپ کے پودے میں پلانٹ میں اس کے بعد میں بات آتی ہے بورون کی اس کے پہلے ہم بات کریں کہ ماترہ کتنی لیں تو 0-524 کی ماترہ آپ کو 1 کلوگرام لینی ہے 1.5 کلوگرام تک بھی کسان بھائی اس کو ڈالتے ہیں لیکن 1 کلوگرام کافی رہے گی 100 لٹر پانی سے لے کر 120 لٹر پانی آپ لے سکتے ہو لیکن کئی کسان بھائی 1.5 کلوگرام تک NPK ڈالتے ہیں تو وہاں پر کم سے کم آپ کو 1.5-100 لٹر پانی تو 150 لٹر پانی تو لینا ہی لینا چاہیے نہیں تو یہ پتیوں کو جڑا سکتی ہے کئی بار نقصان بھی کر دیتی ہے اس لیے 1 کلوگرام NPK 100 لٹر سے لے کر 120 لٹر پانی کی ماترہ کے ساتھ میں لیں اور اس کے ساتھ میں 100 گرام بورون لیں یہ جو یہاں پر آپ بورون دیکھ سکتے ہو اس کی 100 گرام کی ماترہ آپ کو لینی ہے دونوں کا الگ الگ گھول بنانا ہے اور گھول بنا کر ترنت اس کو ملا کر اپنے کھیت میں سپری کر دینا ہے بالی نکلنے سے ٹھیک پہلے اگر آپ کے کھیت میں 5-10% بالیاں نکل بھی چکی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس کا سپری کر سکتے ہو NPK 0.534 کے ساتھ میں بورون کا تو بھی کافی اچھا رزلٹ ملے گا دیکھیں بورون کیا کام کرتی ہے پہلے میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے بورون پودے میں پولینیشن کا کام کرتی ہے جب فلاورنگ آتی ہے فروٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر پوٹاس اور بورون تو پودے کو سب سے زیادہ چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے پوٹاس اور بورون دونوں کی اپنے پلانٹ میں اپنے پودے میں فصل میں پورتیک کر دی ہے تو اب اس کی بالی کا سائز اچھا ہوگا بالی کا سائز زیادہ ہوگا لمبا ہوگا اور اس میں دانوں کی سنکھیا بھی زیادہ ہوگی تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو جانکاری اچھے لگیو تو سیئر کرنا اور اسی پرکار کی خیتی باری کے جانکاری کے لیے